السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر دو سو ستر سورہ انفال آیت نمبر ترٹی فور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالانکہ یہ مسجدِ حرام سے روک رہے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور یہ اس کے اہل ہی نہیں اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس کے اہل تو پھریزگار ہی ہیں وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَگر ان میں اکثر جانتے نہیں اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے گا اور اس آیت میں فرمایا کہ انہیں عذاب دے گا تو اس آیت کا معنی یہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں عذاب سے مراد قتل اور قید ہونے کا وہ عذاب ہے جو بدر کے دن انہیں پہنچا یہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو فتح مکہ کے دن انہیں پہنچا حضرت عبداللہ بن عباس رلی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اسے آخرت کا عذاب مراد ہے اور جس عذاب کی ان سے نفی کی گئی ہے اس سے دنیوی عذاب مراد ہے ان کفار کو عذاب دیے جانے کا سبب یہ ہے کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور مومنین کو تواف قعبہ کے لیے نہیں آنے دیتے جیسا کہ واقعہ ادیبیہ کے سال رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو روکا پھر فرمایا اور یہ اس کے اہل ہی نہیں کفار یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ اور حرم شریف کے متولی ہیں تو ہم جسے چاہے اس میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہے روک دیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے اہل نہیں اور کعبہ کے امور میں تصرف و انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ یہ مشرق ہے مسجد حرام کا متولی ہونے کے اہل تو پریزگار ہی ہیں پھر اگلی آیت اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزا چکو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ کفار قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور ان کا یہ فیل یا تو اس باطل عقیدے کی وجہ سے تھا کہ سیٹیاں اور تالی بجانا عبادت ہے اور یا اس شرارت کی وجہ سے کہ ان کے اس شور سے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں پریشانی ہو پھر اگلی آیت اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شکت کافر لوگ يُنفِقُونَ عَمْوَالَهُمْ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لِيَسُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ سے روکیں فَسَيُنْفِقُونَهَا کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اپنا مال مشرقین کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اس مال کے ذریعے قوت حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا مال خرچ کرنا ان قریب ان کے لیے ندامت کا سبب ہوگا کیونکہ ان کے اموال تو خرچ ہو جائیں گے لیکن ان کی عارض پوری نہ ہوگی اللہ کے نور کو بجا دینا اور کفر کے کلمے کو اللہ کے کلمے پر بلند کرنا ان کی خواہش ہے لیکن اللہ اپنے کلمہ کو بلند اور کفر کے کلمے کو بست کرنا ہے پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جمع فرمائے گا اور انہیں عذاب دے گا یہ آیت کفارِ قریش کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جنگِ بدر کے موقع پر کفار کے لشکر کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا یہ کل بارہ اشخاص تھے جن میں سے ہر شخص لشکر کو روزانہ دس اونٹ زبا کر کے کھلاتا تھا اور ان بارہ افراد میں سے دو اشخاص حضرت عباس بن عبد المطلبہ اور حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہما بعد میں ایمان لے آئے تھے یہ قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی ابو سفیان نے جنگِ اہد کے موقع پر دو ہزار کفار کو کرایا پر جنگ کے لئے تیار کیا اور ان پر چالیس اوقعہ سونا خرچ کیا اور یہ قول یہ ہے کہ جنگِ بدر کی شکست کے بعد مقتولین کے اہلِ خانہ نے ابو سفیان کے تجارتی کافلے میں شریک تاجروں کو اپنا مال مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور تمام تاجرِ کفار اس بات پر راضی ہو گئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی پھر اگلی آیت لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ التَّيِّبُ تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْلَهُ عَلَى بَعْلُ اور خبیثوں کو یہ ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو دھیر بنا کر فَيَرْقُمْعُوا جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَعَنَّم سب کو دھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے اولئی قوم الخاسرون وہی نقصان پانے والے ہیں اور پھر اگلی آیت کُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا تم کافروں سے فرماؤو کہ اِنْ يَنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ اگر وہ باز آگئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَلَتْ سُنَّةُ الْاوَّلِينَ اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیص اور مومنین کو طیب کہ کر دونوں میں فرق بیان فرمایا ہے اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا پھر فرمایا کُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا تم کافروں سے فرماؤو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں اور دینِ اسلام میں داخل ہو کر دینِ اسلام کو مضبوطی سے تعام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ ماہ فرما دے گا اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی تو اس معاملے میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو حلاق فرما دیتا ہے اور اپنے انبیاء اور اولیاء کی مدد فرماتا ہے جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے شرکسی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتنا کذاب میں مبتلا کر دیا یوں ہی جنگِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست اور اسوائی سے دوچار کیا وہ پھر عیسیٰ ہی کرے گا عیسیٰ سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے تو اس کا پہلا کفر اور حالتِ کفر میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں صحیح مسلم میں قدیس ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لئے بھارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ اقدس تھام کر عرض کی کہ میں یہ شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے پھر اگلی آیت وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ اور سارا دین اللہ ہی کا وہ جائے فَإِنِنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے پھر اگلی آیت وَإِنْ تَوَلَّوُ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار اس آیت اور اس کے دو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو وہ یہاں تک کے شرک کا غلبہ نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہو جائے پھر اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام دیکھ رہا ہے وہ انہیں اس کی اور ان کے اسلام لانے کی جزا دے گا اور اگر یہ لوگ ایمان لانے سے روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تم اسی کی مدد پر بروسہ کر رکھو اور ان کی دشمن کی پروہ نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے اس آیت میں جہاد کا ذکر ہوا اس مناسبت سے ہم کچھ اس کے فضیلت بیان کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایک گڑی ٹہرنا حجرِ حسود کے پاس شبِ قدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص میرے راستے میں جہاد کرتا ہے میں اس کا زامن ہوں اگر میں اس کی روح قبض کرتا ہوں تو اسے جنت کا وارث بناتا ہوں اور اگر واپس گھر لوٹاتا ہوں تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹاتا ہوں پھر انشاءاللہ یہاں امارا نواپارہ ختم ہوئے پھر آیت نمبر فورٹی ون انشاءاللہ اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ